بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج چودہ نومبر دو ہزار تیش ٹیوزڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم اینسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیلز کا جس میں گولڈ کروڈ آئل نیچرل گیس سلور یورو یو ایشتی جیوی پی ویشتی این ایس وان ہنڈرڈ یو ایس ترٹی اور آخر میں بیٹی سی پہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایڈوکیشنل پرپسگیل یہ ہمارا بات سے گروپ بھی ہے ج ہمارا بات سے گروپ جائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کا ڈیٹا یہ دوستو فوریکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں چودہ نومبر ٹیوزڈے کا تو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے چھے بجے آج سی پی آئے کا ڈیٹا آئے گا اور یہ ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ مارکٹ کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے یہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے چھے بجے آئے گا اگر دوستو ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھیں ڈی ایکس وائے اس بائے کے زون میں ہے یہاں پہ ایچ فور کے ٹائم فریم بولیش انگل فنگ بنی اور یہ بائے کا زون بنا اس زون سے ڈی ایکس وائے کے آج اپ ہونے کے چانسز رہیں گے جس کی وجہ سے گولڈ ڈاؤن آ سکتا ہے جی دوستو اگر ہم کل کی صورتحال دیکھیں کل ہم نے گولڈ کو بائے کیا انیس سو اکتیس کے آس پاس انیس سو تیس کا ایسے لگا کے وی آئی پی پیڈ سیگرنل گروہ میں اور گولڈ ماشاءاللہ خاطرخہ اب ہوا اور اس نے انیس سو انچاس کو ٹچ کیا یہاں پہ ہم نے پروفٹ بوک کیا اور اس طرح کل ہمارا اچھا خاصا پروفٹ بنا آج اگر دیکھیں یہ بولیش انگل فنگ فیڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے جو انیس سو چوالیس سے لے کے انیس سو پچاس تک ہے مارکٹ اس انیس سو پچاس کو ٹچ کرنے کے بعد ڈاؤن آئی ہے انیس سو چوالیس تک ڈاؤن آ چکی ہے اگر آپ نے انیس سو پچاس سے اس کو سیل کیا ہے تو تقریباً سکسٹی پیپس آپ پروفٹ میں ہوں گے نیچے یہ دیکھیں یہ بنی ہے بولیش انگل فنگ سپورٹ کے اوپر بائے کا زون بنا ہے اور یہ ہے بیرش انگل فنگ فیڈ اور ان دونوں کا جہاں پہ کراس آور ہو رہا ہے یہ سٹرانگ بائے کا زون ہے یہ ہو گیا جی اس کو بھی آگے تک لے آتے ہیں یہ ہو گیا صحیح جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے یہ سٹرانگ بائے کا زون ہے لیکن پہلے ہم گولڈ کو سیل کر سکتے ہیں انیس سو پچاس اور انیس سو چوالیس کے آس پاس سٹاپ لوس انیس سو پچاس کے اوپر رکھیں گے انیس سو چھپن کا سیل رکھ سکتے ہیں آپ اور گولڈ جب یہاں اس زون میں آئے گا بائے کے زون میں یہاں سے بائے کا رسک انیس سو اٹھتیس کے آس پاس لیا جا سکتا ہے اور اگر گولڈ نے پریویس ڈے کے لوگ کو بریک کر دیا کل بریک کیا تھا لیکن پھر تیزی سے اپ ہونے لگا تو ہم بائے کی طرف بیٹھ گئے اگر لوگ کو بریک کر کے تیزی سے ڈاؤن جانے لگا تو سیل کر دیں گے اور اگر اپ ہونے لگا تو پھر ہم بائے کریں گے نیچے چھوٹا سٹاپ لوس لگا کے انیس سو اٹھتیس کا آج گولڈ مارکٹ کی سپورٹ ہے انیس سو اکتیس اشاریہ ستاون اور ریزیسٹنس ہے انیس سو پچاس اشاریہ اکاون اگر ہم انڈیکیٹرز کو دیکھیں ایج فور کے ٹائم فرائم میں سٹاکیسٹک پیک پہ ہے اس نے آنا ہے ڈاؤن پہلے گولڈ ڈاؤن آئے گا ہمارے اس سیل کے زون سے اسی طرح ایج وان کے ٹائم فرائم میں دیکھیں ایج وان کے ٹائم فرائم میں بھی تطبیباً ڈبل ٹاپ بنا کے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہا ہے گولڈ لیکن یہ بائے کا ہون ہے جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے یہ بان رہا ہے انیس سو پینتے سے لے کے انیس سو انتالیس تاک کا ایریا یہ بائے کا ایریا بان رہا ہے اگر ہم ڈیلی ٹائم فرائم میں دیکھیں تو گولڈ مارکٹ نے ٹو ہنڈر کے مووینگ ایوریج کو سپورٹ بنانے کی کوشش کی ہے میرے مطابق اگر یہ جتنا ڈاؤن آتا ہے اس کو بائے کیا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے جی دوستو کروڈ آئل کے اوپر ہم نے یہ زونڈ رہا کیا تھا اگر ہم دیکھیں ڈیلی ٹائم فرائم میں یہ بنا تھا مارننگ سٹار ٹھیک ہے پریویس ویڈیو میں ویکلی انیلسز کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈیلی ٹائم فرائم میں اس نے بنایا ہے مارننگ سٹار اور ایج فور میں اس نے بنایا ہے بولش انگلفنگ کل بڑی خوبصورتی سے کروڈ آئل نے ری ٹیسٹ کیا سیونٹی سکس کے آس پاس ہماری بائی کی ٹریٹس کو ایکزی کیوٹ کیا اور اس وقت کرن پرائیس سیونٹی ایٹ سے بھی ایباو ہے صحیح ہو گیا اور اگر آج اپنے انڈیکیٹر سیٹ کرنے کے لیے یہ ڈاؤن آتا ہے تو سیونٹی سکس کے آس پاس اس کو دوبارہ بائی کیا جا سکتا ہے سیونٹی فائیو کے ایسل کے ساتھ اگر ایسل ہٹ ہو گیا اس زون کو بریک کر دیا تو پھر ہم بائی سے ایکزیٹ ہو جائیں گے اور مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آئے گی پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا لیکن جب تک یہ زون بریک نہیں ہوتا تو اس کے بلش ریورسل کے چانسز رہیں گے کروڈ آئل کے اور یہ دوبارہ نائنٹی فور کی طرف جائے گا نیچرل گیس تقریبا میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ تھری اور تھری پوائنٹ ٹو کے آس پاس اس کو بائی کیا جائے اور اس وقت کرن پرائیس تھری پوائنٹ ٹری ہے اگر آپ نے بائی کیا تو اس وقت پروفٹ میں ہوں گے اگر دوبارہ نیچرل گیس ڈاؤن آتی ہے اس کو تھری پوائنٹ ٹو اور تھری کے آس پاس بائی کیا جائے لانگ ٹام کے لئے سلور کو اگر ہم دیکھیں دوستو سلور کل ہمارے سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کر کے کافی ڈاؤن آئی یہ دیکھیں یہاں تک ڈاؤن آئی اور دوبارہ آپ کو رہی ہے اور اس کو ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے آپ یہاں سے بھی سیل کر سکتے ہیں کرن پرائیس سے اور اوپر سیل کا زون ہے یہاں سے بھی آپ سلور کو سیل کر سکتے ہیں یورو یو ایش دی ہمارے سیل کے زون کو کل اس نے ری ٹیسٹ کیا اور ڈاؤن آیا اچھا خاصا پروفٹ بنا دوبارہ ری ٹیسٹ کر رہا ہے یہاں سے دوبارہ اس کو سیل کیا جا سکتا ہے ویری گوڈ پاؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میں نے بائے کا زون را کیا تھا اور اس کو ری ٹیسٹ کر کے پاؤنڈ خاطرخہ آپ ہوا ہے دوبارہ اگر یہ ڈاؤن آتا ہے تو اس کو ڈپ سے بائے کیا جائے نیسٹیک نیس 100 کو دیکھیں کل اس نے بائے کے زون کو یہ دیکھیں یہاں پہ ری ٹیسٹ کیا اور آپ ہو رہا ہے دوبارہ یہ ڈاؤن آتا ہے تو اس کو ڈپ سے بائے ہی کیا جائے نیسٹیک کو یو ایس ٹھارٹی مارکٹ بولش ٹینڈ میں آ چکی ہے اس کے اوپر ایک نیا زون ہم ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بنی ہے بولش انگلفنگ ایج فور کے ٹائن فریم میں اگر اس کو ری ٹیسٹ مارکٹ کرتی ہے تو یہاں سے اس کو بھی بائے کر سکتے ہیں جی دوستو بی ٹی سی ہمارے بائے کے زون سے کافی اپ ہوا اور ابھی یہ ڈاؤن آ رہا ہے ایک رن پرائیس سے بائے کریں فردر ڈاؤن آتا ہے اس بائے کے زون کو ٹاج کرتا ہے یہاں سے بھی بائے کیا جائے یہ تا دوستو آج کا ڈیلی انیرسز اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ہمیں دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ